بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صاحب کو حیر حریت سے رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا غات کرتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کا امران ویر اپنے پنجاب کا آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آپ کو آج بتائے گا کہ چول جو ہے مٹی کی چول وہ کیسے بنتی ہے اس لوگ اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں اور ہم آج اپنے طریقے سے جو ہے وہ مٹی کی چول بنائیں گے اور تیار کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کون کون سا مٹیزل اسمال ہوتا ہے مٹی کتنی ڈالنی ہے اس میں توری کتنی ڈالنی ہے اور وہ کس طریقے سے بنتی ہے آپ کو دکھائیں گے اور اپنے پنجاب کو سبسکرائب کرنا ہے لائی کرنا ہے ضرور اور کمنٹ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہماری چول کرنا کیسے لگی یہ مٹی آپ کا سامنے پیکنی مٹی لہنی ہے ریزلی مٹی نہیں اسمال ہوتی یہ چوڑی ہے یہ انٹیں ہیں جو استعمال ہونی ہے چول بنانے میں اگر آپ نے زمین پہ بنانی ہے چول تو آپ کو خروپے کی مدد سے انٹوں کے لئے تھوڑی سی خدائی کرنی پڑے گی جہاں انٹیں کھڑی کرنی ہیں اور ابھی ہم خدائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹیں کیسے کھڑی کرتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ جو دائرہ میں لگا رہا ہوں یہ اس طرح ڈھی کی شکل کا دائرہ ہو ٹھیک ہے جہاں انٹیں کھڑی کرنی ہے جگہ بنا نہیں ہے جہاں ہیتے ہیں کھڑی کرنی ہے ہیتے ہیں پھاہ جیں تاکہ ایتر ایتر ہیپ ہی لینا ڈھی کیسے کھڑی کرنی ہے ہم نے جو ہیتے والی جگہ자를 تیار کار لیا ہاں ہم ایتے ڈھکتے جائیں گے یہ ہم نے ہیٹے رکھ دیں گے اور جو مٹی کھدائی کی ہے وہ اس میں دبا دیں گے تاکہ ہیٹے ہیلے نہیں کیونکہ اگر ہیٹے اپنی جگہ تہل جائیں گے تو پھر چول جو وہ ٹھیک جاب نہیں ہوگی اچھی طرح اس کو دبا لیں نا سائیڈ پہ اب ہم ٹوڑی اور مٹھی کو مکس کر رہے ہیں پھر اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح گوند لیں گے مٹھی کو تھوڑا ہارٹ رکھنا ہے تاکہ نرم ہو تو چول صحیح تیار نہیں ہوتی یا بہن سے پانی ڈال دیا مٹھی ابھی گوندی جا رہی ہے یہ ہماری مٹھی بلکل چول کے لئے گوندہ تیار ہو چکی ہے اب ہم چول بنائیں گے آپ کو دکھائیں کہ کیسے کیسے بننے یہ ہماری چول بننی ابھی شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے مٹھی اس کے اوپر لگانی ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ بے اس کے اوپر مٹھی لگاتی جانا ہے اور مٹھی لگانے کے بعد پھر اگلا سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے پہلے ساری انٹو پہ جنہوں مٹھی لگانی پڑتی ہے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بھی پانی کا ساتھ بھگوتے جائیں پھر مٹھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کا ساتھ چمرتی نہیں ہے اگر مٹھی ہاتھ کا ساتھ چمر گیا تو پھر چول ٹھیک نہیں بنتی کیونکہ ہاتھ نہیں چلے گا ہاتھ چلے گا تو چول بنیں گی یہ چول کا دھوئی ٹھیک مکمل ہو چکی ہیں بلکل یہ میٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اب ایک سٹیپ بھگایا رہا گیا جو جس کو اوپر مٹھی لگنی ہے چول بنانے کے لئے میٹی چکنی لینی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ میٹی بلکل چکنی ہونی چاہیے جتنی میٹی چکنی ہوگی اتنی چول اچھے بنیں گی اس کا پہلا سٹیپ یہ ہی ہے بلکل یہ صفائی نہیں آ رہی ابھی بہت سے اس کو جو ہے وہ چول کو ہنٹوں کو بلکل کھڑا کیا جا رہا ہے میٹی کے ساتھ ابھی اس کی صفائی جو ہے وہ باقی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی صفائی کتنی پیاری ہوتی ہے جس طرح مستری جو ہوتا ہے وہ جواہتے اوپر ستھیمر جو ہے وہ چمکاتا رہتا ہے ابھی ہمارے سارے سٹیپ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں ہنٹوں کے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اندر بھی اس کے جو ہے مٹی لگائی ہے ابھی اس کی صفائی جو ہے وہ بگایا ہے یہ آپ سائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں نا آج موسم بھی بہت پیارا شام کو بارش ہوئی تھی ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے دو بھی بہت تیز نکلی ہوئی ہے یہ آپ کو اردگلد کا اردگلد کا جو مولا وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ساتھ آم کا درخت ہے یہ ساتھ سکچین کا درخت ہے اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو لمبا یہ ہے یہ آم کے درختیں اوپر آپ کو آم کا بھی آم بھی نظر آ رہے ہیں یہ اسمبل کا درخت ہے یہ کافی لمبا درخت ہوتا ہے یہ آپ دیکھ دیں یہ جیسے چیڑ کا درخت ہوتا ہے اس طرح یہ بھی بہت لمبا درخت ہوتا ہے یہ ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جی جی جناب ہماری چول جو اب بلکل تیار ہو چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی صفائی بھی آ گئی ہے اب ایک سٹیپ اس کا بگایا ہے جو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو اوپر ٹھولے بنائی جاتے ہیں وہ بھی بنانے ہیں وہ آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں ابھی جو ٹھولے بننے ہیں ٹھولوں سے پہلے ایک سٹیپ جو ہے وہ اس کے اوپر لگانا ہے پھر اس کے اوپر ٹھولے بنیں گے جس کے اوپر ہندیا رکھ لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کتنی مشکل سے چارہ جو ٹھولی اٹھا کر لے کے جا رہا ہے اب اس کو اوپر ٹھولے بنانے لگے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھولے بھی اس کے اوپر بن گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تین ٹھولے بنے ہیں ابھی اس کی صفائیہ کو بکھایا ہے ہماری ٹھولے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ریڈی آئی ہے بلکل صفائیہ کے ساتھ یہ ہمارا جو چولہ وہ بلکل تیار ہو چکا ہے میٹے کا چولہ آئی ہے پانچ اس میٹے استعمال ہوئی ہیں جس اوپر لگائی ہیں ہمیں آپ کی محبت کا انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں کتنا ہم کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ہمارے چینل اپنے جاب کو سبسکرائب کریں اور مران ویر کو یاد رکھیں جی اللہ حافظ مران ہمارے پاس ہمارے Companies موسیقی